بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رحمت للعالمین آج انشاءاللہ رحمان درس منادرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا ایک اور سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اس سبق کے اندر ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجادلہ کی تعریف بیان کی ہے اور شر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تعریف کی وضاحت کی ہے ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر مجادلہ کی تعریف کی اور اس کے بعد مقابرہ کی تعریف کی اور مجادلہ اور مقابرہ یہ دونوں مناظرے کی ضد ہیں اور یہ تعریف اس وجہ سے کی تاکہ مناظرہ کی تعریف اچھی طرح واضح ہو جائے کیونکہ الاشیاء تعرفو بی ازدادیہ اشیاء اپنی ضدوں کے ذریعے پیچھانی جاتی ہیں تو مجادلہ اور مقابرہ یہ مناظرے کی ضد ہیں جب اس کی تعریف سمجھ میں آئے گی تو پھر مناظرہ کی تعریف اچھی طرح واضح ہو جائے گی ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجادلہ یہ باہم جھگڑنے کو کہتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑنے کو مجادلہ کہا جاتا ہے لا لی اظہار سوابی یہ مناظرہ یا مجادلہ یعنی جھگڑنہ اظہار سواب کے لیے نہیں ہوتا بل لی الزام الخصمی بلکہ مدد مقابل کو الزام دینے کے لیے ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے کے لیے ہوتا ہے شارح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مطن کی وضاحت کے اندر مجادلہ کی تین صورتیں ذکر کی ہیں نمبر ایک جب مدعی مجادل ہو اور سائل مجادل نہ ہو نمبر دو جب سائل مجادل ہو اور نمبر تین جب مدعی اور سائل دونوں مجادل ہو تو یہ مجادلہ کی تین صورتیں بن سکتی ہے جو شارح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ذکر کی ہیں اگر مدعی مجادل ہوگا تو اس کا انداز کیا ہوگا شارح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مُجِبًا اگر مجادل مجیب ہو مدعی ہو کَانَ سَعْيُهُ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ يُلزِمَ کہ وہ الزام نہ دے وَيَسْلَمَ اور وہ محفوظ رہے ان الزام الغیری غیر کے اعتراض سے ایہو جو اعتراض غیر اس پر کرتا ہے مدعی پر کرتا ہے اور وہ غیر سائل یعنی مدعی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سائل کے اعتراض سے محفوظ رہے اس وجہ سے وہ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اگر آپ مجادلہ کی تعریف کو اچھی طرح دیکھتے ہیں اس میں گروہ فکر کرتے ہیں اور پھر شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدعی کے مجادل ہونے کی جو وضاحت کی ہے اس وضاحت کو دیکھتے ہیں تو وہ وضاحت تعریف کے مطابق نظر نہیں آتی کیونکہ شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدعی جب مجادل ہوگا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ الزام نہ دے وہ اعتراض نہ کرے جبکہ تعریف کے اندر یہ آیا ہے کہ مجادلہ یہ جھگڑا ہوتا ہے اظہر سواب کے لئے نہیں ہوتا بل لے الزام الخصمی یہ تو مدد مقابل کو الزام دینے کے لئے ہوتا ہے جبکہ یہاں پر شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدعی مجادل ہوگا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ الزام نہ دے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ الزام دیتا تو یہ وضاحت اس تعریف کے مطابق نہیں ہے اسی وجہ سے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر اس وضاحت کو تعریف کے مطابق کرنا ہے تو تعریف کے اندر اس قید کا اضافہ کر دیا جائے کہ مجادلہ وہ جھگڑا کرنا ہوتا ہے لا لعظہر سوابی درستگی کو ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتا بل لی الزام الخسمی مد مقابل کو الزام دینے کے لئے ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے کے لئے ہوتا ہے او لس سلامتی ان الزام ہی یا مد مقابل کے اعتراض سے محفوظ رہنے کے لئے ہوتا ہے یعنی جھگڑا دو صورتوں میں ہوگا یا تو مد مقابل کو الزام دینے کے لئے ہوگا یا اس کے الزام سے محفوظ رہنے کے لئے ہوگا تو اگر تعریف کے اندر اس قید کا اضافہ کر لیا جائے تو شارع رحمت اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی وضاحت تعریف کے مطابق ہو جائے گی آگے شارع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ سَائِلًا اور اگر مجادل سائلن سائل ہو كَانَ سَعِيهُ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اَنْ يُلْزِمَ الْغَيْرَ کہ وہ غیر کو الزام دے یعنی مدعی کو الزام دے اس پر اعتراض کرے مجادلے کی تیسری صورت وَقَدْ يَكُونُ السَّائِلُ وَالْمُجِيبُ قِلَاهُمَا مُجَادِلَئِنِ اور کبھی کبار سائل اور مجیب یعنی مدعی قِلَاهُمَا دونوں کے دونوں مجادلائنی مجادل ہوتے ہیں آگے والی عبارت ایک اعتراض کا جواب ہو سکتی ہے اعتراض کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علی نے مجادلہ کو منازعہ سے تعبیر کیا ہے اور منازعہ یہ باب مفعلہ کا مزدر ہے اور باب مفعلہ کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے مشارکت پایا جاتی ہے دو لوگوں کا آپس میں ایک ساتھ کام کرنا پایا جاتا ہے تو یہاں پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مجادلہ کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں کبھی مدعی مجادل ہوتا ہے کبھی سائل مجادل ہوتا ہے اور کبھی سائل اور مدعی دونوں مجادل ہوتے ہیں تو جب مجادل سائل اور مجیب دونوں ہوں تو اس وقت تو منازعہ کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہوگا کیونکہ سائل کی طرف سے بھی جھگڑا پایا گیا اور مجیب کی طرف سے بھی مدعی کی طرف سے بھی جھگڑا پایا گیا لیکن جب مدعی مجادل ہو صرف یا صرف سائل مجادل ہو تو ان صورتوں پر منازعہ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جھگڑا صرف ایک طرف سے کیا گیا ہے شارل رحمت اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب تیر رہے ہیں وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْمُجَادِلُ اَحْدَهُمَا اور جب مجادل ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو فَلَمَّا كَانَ مِن شَانِ غَيْرِ الْمُجَادِلِ تو غیرِ مجادل کی شان یہ ہے کہ ان لا يتوجہا الى قول المجادل کہ وہ مجادل کے قول کی طرف توجہ نہ کرے وَيُعْرِدَ عَنْهُ اور اس کے قول سے اس کے الزام سے اس کے اعتراض سے اعراض کرے توجہ نہ دے تو ایسی سورج کے اندر صرف مجادل ایک ہوگا دوسرا مجادل نہیں ہوگا تو پھر بھی ماتن رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لفظ منازعہ استعمال کیوں کیا لفظ مجادلہ استعمال کیوں کیا تو اس کا جواب دیتے ہیں غلب المجادلہ ماتن رحمت اللہ تعالیٰ نے مجادل کو غلبہ دی دیا یعنی جو غیرِ مجادل تھا اس کو بھی ماتن نے مجادل کے دیا تو اب دو مجادل ہوگئے ایک تو حقیقتاً مجادل اور ایک جو غیرِ مجادل تھا جو منازر تھا جس کا مقصد اظہاراً لیت سواب تھا اس کو بھی ماتن رحمت اللہ تعالیٰ نے مجادل شمار کر لیا مجادل کو غیرِ مجادل پر غلبہ دی دیا جو مجادل والا نام تھا وہ غیرِ مجادل کا رکھ دیا یعنی منازر کا نام مجادل رکھ دیا تو اب دو مجادل ہوگئے ایک حقیقتاً مجادل اور ایک مجازن مجادل جو غیرِ مجادل تھا اس کا نام ماتن نے مجادل رکھ دیا اس کو کہتے ہیں غلبہ دینا جس طرح سے سورج اور چاند دونوں کو جب ہم ایک لفظ کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں قمرین تو ہم نے وہاں قمر کو غلبہ دے دیا یعنی جو شمس تھا جو سورج تھا اس کا نام بھی ہم نے قمر رکھ دیا تو ایک قمر تو حقیقتاً تھا اور ایک قمر سورج کی صورت میں تھا جو مجازن تھا تو اب قمر دو ہو گئے اس وجہ سے قمرین کے دیا گیا تو جب لفظ قمرین کہا جاتا ہے تو مراد سورج اور چاند ہی ہوتا ہے لیکن لفظ میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر غلبہ دے دیا جاتا ہے اللہ بل مجادلہ ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجادل کو غلبہ دے دیا غیر مجادل پر یعنی جو غیر مجادل تھا اس کا نام بھی مجادل رکھ دیا اب دو مجادل ہو گئے ایک حقیقتاً مجادل اور ایک مجازن مجادل تو جب مجادل دو ہو گئے تو اس وجہ سے لفظ مجادلہ کا اطلاق مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کر دیا وَأَطْلَقَ سِغَتَ الْمُشَارَكَتِ اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشارکت پر دلالت کرنے والے سیگے کو استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارکہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری اس کاوش کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور مسلمانوں کو عروج و کمال عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ